تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہی میپ استعمال کرتے ہیں جو انڈیا انہیں جاری کیا ہوا کیونکہ بہت زیادہ تر انٹرنیشنل نیوز پیپرز اور آوٹلیٹس اور میڈی آوسز وہی میپ جیتے ہیں تو پاکستانی انہوں پتے نہیں ہوں دا کہ کشمیر آگئی ہے ایون کہ وہ تو ازاد کشمیر بھی انڈیا کو دے دیتے ہیں اس میپ کے اندر اسی طرح یہ جو میپ ہے اس سے فرق میرے خیال میں نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ اندوستان کی سرزمین پہ ہیں یا چین کی سرزمین پہ لیکن جب آپ ایک ان نصر سری it was not about mapping کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کیا dispute پنجابی کی کہوت تھی کہ دریاں میں رہ کر مگر مچ سے ویر نہیں لینا چاہیے میں نے اس طرح سے نہیں بولا لیکن میں آپ کو پیسے بتا رہا ہوں تو ہم کیوں ویری بنے ہوئے سب کے ہم سمجھیں اس بات کو کہ معاملہ فہمی اور ان چار سال میں پاکستان کا جو ہے نا ستیہ ناس وہ ہو چکا ہوا ہے پہلے بھی حالات اتنے کوئی اچھے نہیں تھے لیکن اب تو ساری چیزیں جو ہے نا جو میں بڑی دیر سے وان کر پاکستان دوسرا اچانک سے انڈین پرائم منسٹر نارندر موڈی کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں اور نہ صرف یہ کہ ٹی وی پر ہو رہی ہیں بلکہ جو سینئر جنرلسٹ آنالسٹ ہیں وہ بھی تعریف کر ان کی انٹینسٹی ہو جائے گی جم ہم اس حقیقت کو مان لیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلق نارمل ریلیشنز بلکہ فرینڈی ریلیشنز پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے اس قسم کی بات یا اس قسم کی حرکت یا کہہ لیں کہ شیطان شیطانی حرکت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہماری سائیڈ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہو کیا پاکستان نے چکی اس کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی کہ آپ اسی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے تو پاکستان نے ایک ایسا مائپ کا استعمال کیا جس پر سب کو پتا تھا کہ انڈیا اوبجیکشن کرے گا اور ہمارے پاس بہانہ مل جائے گا کہ دیکھئے انڈیا نے اوبجیکشن کیا ہے ہم تو جانا چاہ رہے تھے تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہی مائپ استعمال کرتے ہیں جو انڈیا انہیں جاری کیا ہوا کیونکہ بہت زیادہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز اور اوٹلیٹس اور میڈی آوسز وہی مائپ جیتے ہیں تو پاکستانیوں نے پتے نہیں ہوں دا کہ کشمیر آگئی ہے ایون کہ وہ تو ازاد کشمیر بھی انڈیا کو دے دیتے ہیں اس مائپ انڈیا کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اوور رییکٹ کر رہے ہیں یا پاکستان ایک انیسیسری ہر جگہ میں یہ چیز لے کے جا رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ملٹی لیٹرل فورمز میں اتنی جگہ بیٹھتا نہیں ہے تو جہاں بیٹھتا ہوں دے بیچ پا دیو نہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ہر چیز پہ جو ہے نا وہ خصوصاً سپیسیفکلی آن کشمیر میپ ہو یا ایشو ہو یعنی آپ نے گزشتہ چھے میں انہیں سے اگر بلاول کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو ایسے ایسے فورمز پہ یا ایسی ایسی کانفرنسز میں سیمینارز میں یا ڈائیلاگ پرائیویٹ میں جہاں کہ کوئی کسی طریقے سے کنیکشن نہیں بنتا وہاں بھی آپ کشمیر کو آگے پوش کرتے ہیں اور وہ بھی with the intention آپ کو اس کا resolution ٹوننے کے لیے نہیں یا کوئی positive constructive solution کے طور پہ نہیں یا کسی suggestion کے طور پہ نہیں بلکہ as a political statement as a irritant آپ اس کو آگے کر رہے ہیں as a irritant اسی طرح یہ جو map ہے اس سے فرق میرے خیال میں نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ ہیں یا چین کی سرزمین پہ لیکن جب آپ ایک unnecessary it was not about mapping کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کیا disputes چل رہے ہیں اور اس میں territorial disputes کیا ہیں اور territory of جمہو کشمیر جو ہے وہ ادھر belong کرتی ہے either that was not the case تو جب یہ case نہیں ہے تو آپ اس طرح کا ایک map جو پیش کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے زیادہ جو ہے ایک استعال انگیز قسم کا issue یہی ہے اور اس پہ آپ غلطی کر لیں یا یہ کہہ لیں کہ یہ محسومیت سے ایک پنجابی کی کہاوت تھی کہ دریاں میں رہ کر مگر مت سے ویر نہیں لینا چاہیے میں نے اس طرح سے نہیں بولا لیکن میں آپ کو پیسے بتا رہا ہوں تو ہم کیوں ویری بنے ہوئے ہیں سب کے ہم سمجھیں اس بات کو کہ معاملہ فہمی بہتر ہے اردو کی بھی ایک کہوت ہے کہ وقت پڑھنے پر ایک مخصوص جانور ہوتا ہے اس کو بھی باپ بنا لینا چاہیے تو بات یہ کہ ہم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ معاملہ فہمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے سیچویشنلزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا کی پولیٹیکل اکانومی کے اندر اکیلے سروائیف کرنا بہت مشکل ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں سروائیف کرنا مشکل ہے مگر آپ کمیونٹی میں تب بھی عزت ہوتی جب آپ اپنے موکر کھڑے گی اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو دنیا کے بدلتے حالات ہیں اس میں پاکستان بہت زیادہ آئیسولیٹ ہو گئے آئیسولیشن کی وجہ مایوپک تھنکنگ لیک آف انٹیلیکچولز لیک آف تھنکرز ان پاکستان اور بہت سارے تھنکرز موجود بھی انٹیلیکچولز بھی موجود ہیں لیکن ایسی پوزیشن پر نہیں ہیں کہ صحیح ایڈوائز کر سکیں اور ایموشنل نیشن اور ایموشنل پیپل اور یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے لوگ بہت ایموشنل ہیں بہت زیادہ خودداری کی باتیں کرتے ہیں اور حرکتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں یہ تو آپ واقف ہی ہیں اور ہماری ریپوٹیشن کیا پاکستان دوسرا اچانک سے انڈین پرائم منسٹر نارندر موڈی کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں اور نہ صرف یہ کہ ٹی وی پر ہو رہی ہیں بلکہ جو سینئر جنرلسٹ آنالسٹ ہیں وہ بھی تعریف کر ان کی انٹینسٹی ہو جائے گی جب ہم اس حقیقت کو مان لیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلق نارمل ریلیشنز بلکہ فرینڈی ریلیشنز پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے تو دیکھیں ایک طرف اب ہمارا میڈیا اگر نرندر موڈی جی کی تعریف کر رہا ہے تو ادھر جو ایک ڈپلومیٹک ہونا چاہیے تھا کہ بھئی پاکستان جا کے پارٹسپیٹ کرے اب اس کو کس نے سپوائل کیا ہے I am in no position to say کیونکہ بعد میں کئی دفعہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو جس کا انکشاف ہوتا ہے لیکن فیلال یہ ساری چیزیں انہا harmonious طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں اگر میڈیا اچھی بات کر رہا ہے تو فورن آفیس کا کچھ اور موقف ہے انڈیا گورنمنٹ نے ایک اور وہ وہ کہتے انویٹیشن بدرو کر لی ہے وہ کہتے ہم نے انویٹیشن بھیجی تھی پاکستان نے اس میپ کی وجہ سے اس کو ناممکن بنا دیا what can we say except کہ امید یہی ہے کہ یہ ساری processes جو ہے نا آخر میں دونوں کو ایک table پہ لے آئیں گے اور ایک normal state کے relations بنانے میں کیا کیا کرنا چاہیے اس کی طرف کیا پاکستان نے چکی اس کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی کہ آپ اسیو کی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے تو پاکستان نے ایک ایسا مائپ کا استعمال کیا جس پر سب کو پتا تھا کہ انڈیا objection کرے گا اور ہمارے پاس بہانہ مل جائے گا کہ دیکھئے انڈیا نے objection کیا ہے ہم تو جانا چاہ رہے تھے اس قسم کی بات یا اس قسم کی حرکت یا کہہ لیں کہ شیطان شیطانی حرکت جو ہے وہ ہوتی رہتی ہماری سائٹ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہو کیونکہ پاکستان ابھی اپنے ہی ایشیوز میں پھسا ہوا ہے اور ابھی اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مزید کوئی آہ بات کریں یا مزید کسی قسم کا کوئی ایشیو کھڑا کریں تو ہو سکتا ہے کہ خود آوائٹ کرنا چاہ رہے ہو جانا تو انہوں نے کہا ٹھیک ایسے کر لیتے ہیں کہ آہ مائپ اس قسم کا بنا لیتے ہیں ورنہ اگر انڈیا نے objection کیا تھا تو وہ انڈیا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ مائپ سرے سے مت دکھائیے اس کو چینج بھی نہ کروائیں چینج تو ظاہرے یہ نہیں کریں گے یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے بنایا ہے اور اگر چینج کرتے ہیں تو ان کا سر جھک جائے گا کہ ہم نے انڈیا کی بات مان لی آہ انڈیا یہ کر سکتا تھا کہ اس قسم کی کچھ بھی مائپ جو ہے وہ آپ اپنی باتشیت کے دوران نہیں دکھا سکتے آہ وہ شاید معاملہ تھوڑا سا آہ سنبھل جاتا لیکن کہا گیا کہ اس کو چینج کریں تو چینج تو یہ لوگ obviously نہیں کریں گے کیونکہ انڈیا کی کہیں بھی بات کو اگر یہاں فالو کیا گیا تو پھر تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ تو پھر اس چیز کو مان جائیں گے کہ پاکستان جو بار بار وہ ہے کہ بھئی ہم ہمیں تھوڑی اگریسیف پوسٹرنگ کرنی چاہیے اگر وہ if they would have let it go تو میرا خیال ہے کہ largely جو دنیا نے میپ ریسیو کرنا ہے وہ انڈیا والی میپ ریسیو ہو رہا ہے بکاوز کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ اس کی زیادہ پریزنس ہے اس کمپیٹ ہو پاکستانی میپ جو بلکل definitely ایسا ہی ہو سکتا تھا لیکن اس میں پھر دیکھنا یہ ہی ہے نا کہ آپ لوگوں کے تعلقات کی سطح کیا ہے اگر آپ کے تعلقات جو ہے وہ lowest point پہ ہیں تو ایک انٹینشن جو ہے is the first thing جو آپ چیلنج کرتے ہیں بے شک وہ انٹینشن ممکن ہے سو فیصد غلط نہ ہو یا اس میں وہ بات نہ ہو جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جب تک آپ بنیادی طور پہ جو ہے نا اپنی ڈائریکشن تیار نہیں کرتے جو orientation ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ normalization کی طرف جانا ہے یا provoke کرنا ہے اور چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے مزید جو ہے وہ مشکل بنانا ہے یا facilitate کرنا ہے تو یہ چیز لے کے جب آپ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے map ممکن ہے سامنے بھی پڑے ہوں یا دکھائے بھی جا رہے ہوں تو ان کو کوئی نوٹ نہ کریں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا bell icon بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھانیواد جائے